اسلام علیکم ناظرین ناظرین شرم کا مقام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹ ہے پی سی بی جتنے بھی ادارے اس میں ملوث ہیں ان سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے شرم کا مقام ہے اتنی گھٹیا پچ اور جتنی بھی کوشش کی اور مکمل بات کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹیم منیجمنٹ کا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بی لیکن کو آن کر کے نوٹفیکیشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپنے جو آپ کو بروقت ملتی رہیں پہلے میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلی اننگز میں شاندار بیٹنگ کی پہلے میں آپ کو ان کے ٹوٹل سکور بتا دوں پانچ سو پینسٹھ رنز انہوں نے بنائے ایک سو سٹھ سٹھ آشاریا تین اوبر کھیل گئے تین آشاریا تین ساتھ کے رن ریڈ سے تو پاکستان نے اننگز ڈیکلیئر کی تھی انہوں نے مار مار کے مار مار کے ہڈی پسلی ایک کر دی پاکستانی فیللرز کی پوری پاکستان ٹیم کی اچھا ان پانچ سو پینسٹھ رنز میں جن کے جو اوپنرز شادمان اسلام تھے انہوں نے شاندار اننگز کھیلی انفورچنیٹ رہے سینچری نہیں کر سکے تھے تیرانوے پہ آؤٹ ہو گئے تھے ایک سو تیراسی گیندوں کا سامنا کیا تھا بارہ چوکے لگائے تھے انہوں نے پچاس کے سٹرائک ریڈ سے کھیلے زاکر حسن جلدی آؤٹ ہو گئے تھے بارہ رنز بنا کے اور اس کے بعد نجمال حسین شینٹو بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے سولہ رنز انہوں نے بنا سکے تھے یہ بھی اور مومن الحق نے شاندار بلے بازی کی چھتر گیندوں پہ پچاس رنز کی شاندار بلے بازی کی اور پینسٹھ کے سٹرائک ریڈ سے پانچ چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے اور جہاں دل چاہا انہوں نے مارتے رہے اور سب سے جو نمائع جو اننگز تھی وہ تھی مشفیق قرحیم کی سینئر کھلاڑی انفورچنیٹ رہے اور مجھے دکھ بھی ہوا کہ اپنی ڈبل سینچری سے رہ گئے صرف نو رنز رہ گئے ایک سو اکانوے رنز کی شاندار اور بہترین پاری انہوں نے کھیلی تین سو اکتالیس گیندوں کا سامنا کیا اور بائیس چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے اور ایک چھکا انہوں نے لگایا چھپن آشاریہ صفر ایک کی سٹرائک ریڈ سے ان کی جو اننگز تھی چھے آؤٹ ہونے کے باوجود انہوں نے میدی ایسنڈ میراز کے ساتھ جو پارٹنرشپ کی وہ بہت زیادہ کروشل پارٹنرشپ رہی پاکستانی بولرز کو گیند بازوں کو مار مار کے مار مار کے بھرکس بنا دیا دمبا بنا دیا شاکیب الہسن جلدی آؤٹ ہو گئے تھے پندرہ رنز بنا کے انہوں نے تیز کھیلنے کی کوشش کی سولہ گیندوں کا سامنا کیا تھا انہوں نے لٹن داس نے کیا داس پال کھیلی ہے شاندار بلے بازی کی کل شام جو آخری سیشن اور آخری گھنٹے میں انہوں نے جو کیا پاکستانی بولرز کے ساتھ اور آخر میں نسیم شاہ کی کلاس لے لی انہوں نے اٹھتر گیندوں پر چھپن رنز کی شاندار اننگز کھیلی انہوں نے ایک چھکا اور آٹھ چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے اکتر کے سٹرائک ریڈ سے اور اسی طرح میدی حسن مراز نے آخر میں آ کے جو اننگز کھیلی مشفیق رحیم کے ساتھ ان کی جو پارٹنرشپ تھی وہ بہت ہی شاندار رہی ستتر رنز انہوں نے بنائے ایک سو اناسی بالز کھیل کر چھے چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے سٹرائک ریڈ کم تھا لیکن یہ جو ستتر رنز تھے یہ بہت ہی کروشل رہے سٹرائک ریڈ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ٹیسٹ کرکٹ میں لیکن انہوں نے پاکستانی بلے بازوں پاکستانی گیند بازوں کی کلاس لے لی شاندار بلے بازی کی اور حسن محمود صفر رنز بنا سکے آخر میں شورف الاسلام نے کوشش کی چودہ پر بائیس بنائے تو اس طرح ناہی درانا ناٹ اوٹ رہے ایک رن بنا کر تو پانچ سو پینس سٹرنز بنائے بنگلہ دیش کی پوری ٹیم نے اور پاکستان کو دو دن تک فیلڈنگ کیے رکھا پاکستان کے بلے بازوں نے گیند بازوں نے سب نے فیلڈنگ کی اور بولنگ میرے خیال میں ایک بار پھر سے پاکستان ناکام رہا آپ نے حکمت عملی بنانے میں جس طرح سے بغیر اسپینر کے اسپیشلسٹ اسپینر کے آپ جا رہے ہیں تو بہت ہی غلط فیصلہ اور بلنڈر مارا ہے آپ نے ایک تو آپ فاسٹ بولرز کے ساتھ دیکھیں پچاس سے زیادہ اوورز کیے ہیں پاکستان کے شاید اس سے بھی زیادہ پاکستان کے جو پارٹ ٹائمر تھے سپینرز تھے آر راؤنڈر اب میں کہوں گا ان کو بیٹنگ آر راؤنڈر جیسے کچھ اوورز ساؤد شکیل نے کیے اسی طرح کچھ زیادہ تر اوورز سائم ایوب اور سلمان آغا نے کیے تو ایک بار پھر سے بہت ہی ناقص حکمت عملی گھٹیا بالیسی بنائی مرل بالنگ کی بات کرتے ہیں شاہین شاہفریدی کی بات کرتے ہیں تیس سو بار انہوں نے کیے صرف تین میڈن کر سکے اٹھاسی رنز دیئے اور دو وکٹوں ہیں وکٹیں انہوں نے آؤٹ کی اور ان کی پیس کہیں غائب ہے ان کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ چل رہا ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے سیلیکٹرز کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب ان کو ریسٹ دینا ہی چاہیے اب ان کے وہاں ویسے بچہ پیدا ہوا ہے بیٹا ان کو ویسے کانگریچولیشنز مبارک بھی ہو اور ان کے پاس ان کے ساتھ کوئی انجری کا ایشو ہے چل رہا ہے تو میرے خیال میں ان کو چھٹی لینی چاہیے سننے میں آرہا تھا گرین ٹاپ ہے گرین ٹینچ ہے یہ ہے فلان ہے ڈمکان ہے تو سارا منصوبے کا منصوبہ خاک میں مل گیا نسیم شاہ محمد علی خرم شہداد سب نے محنت کی لیکن پیچ کی وجہ سے ان بیچاروں کو کوئی مددی نہیں مل رہی تھی تو بہرحال نسیم شاہ نے ترانوے رنس دیئے تین آؤٹ کیے اور خرم شہداد نے بھی اچھی باولنگ کی دو آؤٹ کیے نوے رنس دے کر انتیس اوورز میں تین میڈن کیے محمد علی نے اکتیس اوورز میں چار میڈن کی اٹھاسی رنس دیئے دو آؤٹ کیے آغا سلمان نے بھی ایک سو دیکھیں یہ اکتالیس جو پیسرز ہیں ان سے زیادہ بولنگ کر گئے آغا سلمان انہوں نے اکتالیس اوورز کیے تو اگر وہاں پہ مہر اسپنر ہوتا سپیشلسٹ اسپنر ہوتا تو وہ ان کے ساتھ مدد مدد کرتا خالی اکیلے اس نے کیے ہیں باقی سات اوورز کیے ہیں سائم ایوب نے دو آؤورز کیے ہیں ساؤچکیل نے تو یہاں پہ ایک بار پھر سے سپن لیس بلنڈر اکتالیس اوورز میں تین میڈن ایک سو چھتیس رنس دیئے کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے آزبتہ سائم ایوب نے سات اوورز میں ایک میڈن چونتیس رنس ایک وکٹ حاصل کی اور اسی طرح دو آؤورز میں نو رنس دیئے کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے ساؤچکیل اور پاکستان کو ایک سو اٹھارہ رنس کا خسارہ ملا تھا اس کے بعد پھر پاکستان نے جب بیٹنگ شروع کی تو سائم ایوب ایک بار پھر سے بہت جلدی آؤٹ ہو گئے تین گینے کھیل کر ایک رن ہی بنا سکے اور لٹن داز کے ہاں کیچ آؤٹ ہو گئے شورف الاسلام نے ان کو کیچ آؤٹ کروا دیا اب شان مسعود اور عبداللہ شفیق بیٹنگ کر رہے ہیں عبداللہ شفیق بارہ پہ بیٹنگ کر رہے تھے جب کھیل ختم ہوا چوتھے دن کا اور شان مسعود نو پہ بیٹنگ کر رہے تھے تو اس طرح پاکستان کا سکور تئیس رنس تھا ایک وکٹ کے نقصان پہ دس اوبر کا کھیل ہو چکا تھا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل کا آخری دن ہے تو مجھے تو اس میچ کا کوئی نتیجہ نکلتا سامنے نہیں آرہا آپ پاکستان کو احتیاط سے کھیلیں اس میچ کو کم از کم ڈراؤ کی طرف لے جائیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے تو آپ بتائیں پاکستان کی منیجمنٹ نے پاکستان کرکٹرز نے سب نے جو بلنڈرز مارے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مکمل آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ